اسلام علیکم ناظرینِ گرامی آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی پاکستان افیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرام خان ناظرینِ گرامی آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جس کی وجہ سے پاکستان کا غریب طبقہ متاثر ہوا ہے وہ مسئلہ کھانے کے تیل کا ہے ناظرینِ گرامی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایچ ڈی پاکستان افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے حالیہ سالوں میں پاکستان میں ہونے والے مہنگائی سے جہاں بہت زیادہ اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہیں پر خودنی تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے جس سے غریب طبقے کا کھانے کا حق بھی چننے کے مترادف ہے غریب طبقہ کی اس ضروریات کو پورا کرنے میں پیداواری صلاحیت کے حامل افراد اس ضرورت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں تاکہ ہر وہ فرد جو گربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہا ہے بہ آسانی زندگی بسر کر سکے کنولا اور سورج مکھی کو پاکستان میں بھی کاشت کیا جاتا ہے لیکن اس کی کاشت اتنی نہیں کہ بڑھتی ہوئی عبادی میں اس کی خپت پوری ہو سکے حکومت نے کھانے کے تیل کی درامدی بل میں اضافے کے جواب میں سورج مکھی اور کنولا کی مقامی کاشت کو ترغیب دینے اور اس میں خاطرخواہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مقامی پیداوار میں اضافے سے ملک کو سالانہ سات بلینڈ ڈالر سے زیادہ کی بچت متوقع ہے دو ہزار تیس تک خوردن تیل کا درامدی بل گیارہ بلینڈ ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے اور کھانے کے تیل کی درامدات کو روکنے اور طلب کو پورا کرنے کے لیے مقامی پیداوار کو بڑھانے کے لیے مختصر درمیانی اور طویل مدت منصوبے متعرف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مجوزہ منصوبے کے تحت سورج مکھی اور کنولا کی کاشت ایک لاکھ پچاس ہزار سے بڑھا کر چھ لاکھ اکڑ پر کی جائے گی جس سے ملک کو اپنی مقامی طلب کا بیس فیصد پورا کرنے اور درامدی بل کو کم کرنے میں مدد ملے گی جاری مالی سال دو ہزار تیز کے لیے سورج مکھی اور کنولا کی کاشت چھ لاکھ اکڑ پر کی جائے گی اور وزارت قومی غزائی تحافظ اور تحقیق کے مطابق اس سلسلے میں کسانوں کو مرات فراہم کی جائیں گی ایچ ڈی پاکستان اوفیچل کی پوری ٹیم کے ساتھ محمد اکرام خان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی